اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر علبائی کون ہے جو کہ قبلے میں جاسوسی کر رہا ہے کسی کے لیے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ آخر یہ کون ہے تو چلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کون کچھ جانکاری ہم آپ کو دے دیتے ہیں جیسا کہ ایپسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ علبائی کسی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور اسمان بے کو لیکن نقصہ نہیں پہنچا رہا ہے تو یہاں پر دکھایا گیا کہ علبائی ایک بہترین جنگجو ہے لیکن اس کا راز کون پھاش کرے گا اس کا راز جو ہو سکتی ہے وہ اس کی بیٹی آشک خاتون ہی پھاش کرے گی آپ نے ٹریلر میں بھی دیکھا ہوگا آشک خاتون اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے اسمان بے سے ملائیے مجھے اس سے کب ملائیں گے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علبائی اسے کہتا ہے یہ ایک راز ہے ہم ابھی نہیں مل سکتے وقت آنے پر ملیں گے ہم یعنی کہ یہ اسمان بے کا دشمن تو نہیں ہوگا لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ آرتگول غازی میں بے بلد بے تھا جو کہ البست کا کام کر رہا تھا یعنی کہ وہ بھی سیم اسی طرح نکاب پوچھ تھا لیکن پر ایک چیز سیم نہیں ہے جو کہ وہ آرتگول غازی کو نقصان پہنچا رہا تھا اور منگولو کو فائدہ پہنچا رہا تھا لیکن دوسری طرف سے کلوس اسمان میں یہ دکھایا گیا وہ اسمان بے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اور اس نے تو وزیر کو بھی بچایا ہے جبکہ اس کو بہترین جنگ جو دکھایا گیا اور خبر اتنے میں سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ پنور بے کا ساتھ ہی البائی تھا جو کہ اسی لیے پیچھے پیچھے کام کر رہا ہے تاکہ وقت آنے پر وہ اسمان بے سامنے آئے اور اسمان بے کو سب سچائی بتا دے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپسوڈ میں اس نے وزیر کو بھی بچایا تھا وزیر بھی بھی شوق میں پڑا تھا کہ آخر یہ کون ہے یہ اتنا بہترین جنگ جو تو یہاں پر دکھایا گیا البائی کو کہ وہ ایک دگڑا سپائی ہے اور بہت ہی خطرناگ ہائٹ کر رہا ہے جو کہ اسمان بے کی ساتھ ساتھ میں جاسوس ہی بھی کر رہا ہے کہ اسمان بے کیا کرنے والا ہے لیکن اسمان بے کو خبر نہیں ہے لیکن اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسمان بے کا آگے چل کر ساتھ دینے والا ہے کیونکہ یہ حق کا ہی ساتھ ہی ہے ورنہ یہ وزیر کو نہیں بچاتا ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو یہ جاندر بے کا جاسوس ہوگا جو کہ جاندر بے کے لیے کام کر رہا ہے تو یعنی کہ یہ جاندر بے کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے کراسی بے کا تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کراسی بے نے بیگم خاتون کو کہتا جاسوس ہی کرنے کے لیے اتنا ہی بات تب تک کے لیے خدا حافظ